بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام سورہ فاتحہ کی حیث کریمہ ایہ کا نابدو ایہ کا نستعوین پر اس کی تشریح پر اور اس کی تفسیر پر چند ایک نشستیں گزر چکیں اور جن چیزوں کو تشریح سے بیان کرنا مطلوب تھا اور عقیدے کی جو بات آپ حضرات کی سامنے پیش کرنی تھی وہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی توحید اس سے مدد مانگنا اس کی عبادت کرنا دنیادی طور پر اس ساری گفتگو کا خلاصہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ انسان کا اعتقاد اور عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی انسان غلط عقیدے کی بنیاد پر زندگی گزارے گا تو آخرت میں اس کی پرسش اور پوچھ ہوگی اور اگر صحیح عقیدہ ہوگا تو اس صحیح عقیدے کا ثواب اور اللہ کی رضا اور خوشتودی تو اسے حاصل ہوگی اس تفسیر اور تشریف کے بعد دو اہم سوالات ان تمام نشستوں پر اٹھتے ہیں جن کی سماعت آپ نے اس سے پہلے کی ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جب یہ بات ضروری ہے کہ انسان کا توحید کا عقیدہ ایک مسلمان کا محفوظ ہو اور پھر اس کا مانگنا عبادت کے درجے میں چلا جائے اور پھر اس کے مانگنے سے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی اسے حاصل ہو تو تغسل اور وسیلے کے ذریعے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اور وسیلے کا یا وسیلہ کے ذریعے دعا کرنا کیا اس کے معانی ہیں اور دوسرا اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جیسے پچھلے بیانات میں یہ تشریحات گزر چکیں کہ صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے تو بعض اقادر کے کلام میں جو ایسے اللہ کے بندے جن کی بزرگی جن کا تقوی جن کا تعلق معلی اللہ مسلم تھا اور اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کوئی ان کو گمراہ نہیں کیا سکتا ان کی اپنی کتابوں میں ایسے چملے مل جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد مانگی تو ان تمام چملوں اور عبارات کا کیا مطلب ہے ان دو باتوں کی جوابات کے بعد انشاءاللہ پھر آئندہ چلیں گے ان میں سے جہاں تک پہلی بات اللہ تعالی سے وسیلے سے مانگنے کا تعلق ہے وہ آج کی نشست میں سمجھ لینی چاہیے اور اس پر اختصار کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے ایک مسلمان انسان کا اعتدال کے ساتھ جو مسلک ہونا چاہیے اس سلسلے میں آج کچھ احادیث اور قرآن پاک کی آیات اور ان کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور شاید اس کے بعد اگر اللہ آلہ کو منظور ہو تو پھر یہ مسئلہ اس سراحت کے ساتھ کہیں بھی قرآن پاک میں بیان نہیں کیا جائے گا بس اب اسے سمجھ دینا چاہیے اور اس کے بعد جہاں بھی آیات یا کوئی چیز یا سی آئیی وہاں پر اشارتاً کنایتاً کہہ دینا ہی کافی ہوگا توسل اور وسیلے کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اکرردگار فلان کے صدقے دوسرا کہتا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے طفیل کوئی کہتا ہے کہ اللہ فلان بزرگ کی وجاہت سے کوئی کہتا ہے کہ فلان جو بزرگ ہیں ان کے حق سے یا یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے مشایخ کی بھرکت سے یہ اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں ان سب میں لفظی تنازہ ہے یعنی الفاظ مختلف ہیں مگر سب کی حقیقت ایک ہے اور وہ ہے توسل اللہ سے وسیلہ اختیار کرنا اللہ آلہ سے وسیلے کے ذریعے مانگنا اس وسیلے کے لفظ کو ہٹا دیئے تفیل کا لفظ لے آئیے اس کو ہٹا کے حرمت کا لفظ لے آئیے اس کو ہٹا کے صدقے کا لفظ لے آئیے اس کو ہٹا کے برکت کا لفظ لے آئیے یہ تمام کے تمام الفاظ مختلف ہیں مگر معانی اور روح ایک ہی ہے کہ کسی شخص کا کسی اللہ کے نیت بندے کے وسیلے سے مانگنا اس پر پوری امت کا اتفاق ہے اور تمام محدثین اور فقہہ اس پہ متفق ہیں کہ دعا میں آمال صالحہ سے توسل جائز ہے کوئی آدمی دعا مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ فلا نیکی کے واسطے سے میرا یہ کام کر دے کہتا ہے پر اردی گار میں نے جو غریبوں کو کھانا کھلایا وہ اللہ اس نیکی کے واسطے اور وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرمالے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شب کو شبہ نہیں سب کے سب اس بات کے قائل ہیں اور دلیل اس کی بہت واضح وہ حدیث ہے جو صحیح حدیث بھی ہے اور کتابوں میں بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے تین حدمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک خوار میں چلے گئے تھے اور پھر ایک پتھر پہار سے لڑکا اور اس خوار کمی بند ہو گیا اور تینوں کی کیفیت ایسی تھی کہ اب پتھر کو ہٹابو نہیں سکتے تھے زور اور طاقت کا استعمال ہو نہیں سکتا تھا کارگر نہ ہوتا اور موت کا شکار ہو جاتے تو انہوں نے تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کے توسل سے دعا مانگی اور یہ کہ پروردگار جو نیکی میں نیکی تھی اس کے صدقے سے اس پتھر کو ہٹا دے تو اللہ و آلہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں مسئیبت سے نشات ملے مشہور حدیث اور سنی ہوگی آتنے بار ہا اس پر کسی کا اختلاف نہیں اختلاف جو واقع یہ ہے کہ کسی شخص کی ذات سے توصل اختیار کرنا درست ہے یا نہیں یہ کہنا کہ اللہ فلان شخص کے واسطے سے فلان شخص کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لے یا فلان شخص کے واسطے سے اس کے وسیلے سے پروردگار مریض کو شفا دے دے قرض کو دور کر دے سویس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی شایئے کہ جمہور علماء امت اور بڑے بڑے محدثین اور فقہاء اور خاص طور پر ہنفی فقہاء اس کے جواز کے قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یوں دعا مانگے کہ اے پروردگار فلان شخص کے وسیلے سے فلان کے واسطے سے اللہ فلان کی برکت سے میری اس حاجت کو پھوڑا فرما دے انتہان میں کامیابی دے یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ان کے واسطے سے میرا ایمان پر خاتمہ ہو یہ سب کی سب دعا اس طرح کی مانگنی درست ہے ایسی دعا کرنے میں خرابی نہیں اور کسی کا بھی وسیلہ اختیار کرنا یہ جائز ہے مباہ ہے اصل اصول تو دعا کی قبولیت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے اندو سنا کرے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم پر درود شریف پڑھے اور پھر دعا مانگے جیسا کہ متعدد احادیث میں دعا کے آداب نہیں آیا ہے سوچنا ہی بھی شاہیے کہ اللہ آلہ سے مانگنا ہے تو اللہ کی حمد و سنا ہی کافی تھی یہ درود شریف پڑھنے کی کیا درود شریف کا پڑھنا اور آزرت صلی اللہ علیہ سلم کا اسے تلقین فرمانا اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں جیسے فقی ان جیسے دین کے سوار کے مہرم اور ان جیسے رازدار آدمی کا یہ کہنا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ سلم پہ درود پیشتے دعا کے آواز میں بھی اور اختتام پہ بھی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بھی ایک طرح سے آزرت صلی اللہ علیہ سلم کا وسیلہ ہی اختیار کرنا ہے جنہور محدثین اور فقہہ اس قسم کے توسل کے قائل ہیں اور وسیلے سے دعا مانگنا یہ چائز اور درست ہے کوئی فرض اور واجب نہیں ہے دونوں طرف اعتدال رہنا شایئے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جائز ہی نہیں اور حرام ہے یہ غلط بات ہے اور ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر تو دعا قبول نہیں ہوگی یہ بھی غلط بات ہے جو چیز جس مقام کی ہے اسے اصل مقام پر رکھنا چاہیے اور مقام اتنا ہی ہے کہ اس قسم کی دعا مانگنا جائز ہے بس نہ تو فرض واجب ہے تو ضرور ہی مانگی جائے اور نہ ہی مقروع اور حرام ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہو تو اسے منا کیا جائے اور ایسی دعا کہ انظرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یا وسیلے سے یا مختلف وزرگوں کے واسطے اور وسیلے سے اس کے ناجائز ہونے کا جو شبہ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فقہہ اس بات کے قائل نہیں ہیں یہ بات فقہہ کی عبارت کو نہ سمجھنے پر مبنی ہے حتی کہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ جیسے انسان نے اپنے فتاوہ کی پہلی جلد میں اس بات کے نسبت ہنفی فقہہ کی طرف کر دی ہے کہ معروہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب وسیلے سے دعا مانگنے کے قائل نہیں ہیں اور یہ یقنن شیخ کی غلطی ہے انہیں یا تو ہنفی فقہہ کی کتابوں میں ان عبارات کو پڑھنے کا موقع نہیں ہوا اور یا یہ کہ موقع ہوا اور جب وہ لکھ رہے تھے اس وقت شیخ کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی ہنفی فقہہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی وغریم صلی اللہ علیہ سلم یا اللہ کی نیت بھندوں کے توسل سے دعا مانگنے جائز ہے ہدایہ جو ہنفی فقہہ کی بہت مشہور کتاب ہے اس کی ایک عبارت سے یہ اشکال قیدہ ہوتا ہے اور انہوں نے اس کی آخری زل میں لکھا ہے کہ یہ بات مقروح ہے کہ کوئی شخص اپنی دعا میں یہ کہے کہ اللہ فلان کے حق کی وجہ سے یا اپنی انبیاء اور رسول علیہ السلام ان کے حق کی وجہ سے مجھے فلان چیز دے دی جائے لئنہ لا حق للمخلوق علی خالق اس لئے کہ مخلوق کا خالق اور کوئی حق نہیں بنتا یہ ہے وہ عبارت جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کو یہ شباب ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہنفی فقہات اس توصل اور حق کی بات کے قائل نہیں ہیں لبص آپ دیکھئے تو وہاں پر یہ ہی آتے ہیں اور کہ اللہ اپنی انبیاء ورسل علیہ السلام کے حق سے میری یہ دعا قبول کر اور دلیل میں یہ دی ہے کہ لا حق بالمخلوق اور الخالق مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں بنتا اب سمجھنا چاہیے کہ اصر میں یہ عبارت ہے کیا اصر بات یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہ جملہ لکھ کر ایک خاص گروہ کے نسلک کی تربید کی ہے اور وہ خاص گروہ مہتذلہ تھی اسلام کی بلکل ابتدائی صدیوں میں پہلی صدی ہجری کے آخر پر جس گروہ نے سر اٹھایا اور پھر دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اس کی جڑیں زمین کو پکر گئیں اور بتناور درخت کی شکل میں نمودار ہوا اور حارم الرشید کے بیٹے مام الرشید جیسے بادشاہ حکمران ان چیزوں کے قائل ہوئے اور مرتضلہ کے مسلک کو انہوں نے رائج کیا اور اگر امام احمد ابن حمد رحمت اللہ رہے نہ ہوتے تو شاید یہ مسلک بہت زیادہ تباہی مچاتا مرتضلہ کے ہاں جو دین کے اصول تھے انہیں ایک اصل یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ذمین یہ ضروری ہے خدا پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لئے وہی کام کرے جو بندوں کی فلاہ بہبود کا ہو اس بات کو سمجھئے یہ کہ کر یہ عقیدہ رکھ کر کہ اللہ کے ذمین یہ بات ضروری ہے کہ بس وہ یہ کام کرے جس میں مخلوق کا فائدہ ہے یہ جمعہ کہ انہوں نے اللہ کو اس بات پابند کرنا چاہا عقیدے کے اعتبار سے کہ خدا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو غیر مفید ہے اور اس عقیدے پر اس کے باطل ہونے پر دلائل تو کتابوں میں جو بھی لکھی ہیں ایک بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی کام ہیں کہ اب سب کے سب کسی کی سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ سارے کام مفید ہوتے ہیں کسی کی سمجھ میں آ کسی کی سمجھ میں نہیں آ کسی آدمی کی چوری ہو جائے تو یہ کس کی سمجھ میں آ تا ہے کہ اس کا نفع تھا کسی کا جان پر مر جائے کس کی سمجھ میں آتا ہے کہ نفع اور اللہ تعالی تقوینی اعتبار سے ایسے کام اپنی مخلوق میں اپنے فرشتے کے ذریعے کرواتے ہیں جس کی مسلحت خود انسانوں پر ایک مدت کے بعد ظاہر ہوتی ہے کہ اگر اس دن مدفع یہ جانوی اور یہ پیس یہ چیز ہوتی یہ حضرت عبید نقاب رضی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ اپنی پوری مخلوق کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے اور تمام انسانوں کی عبادت کو رد کر دے اور انہیں سزا دے تو یہ کرنے میں بھی اللہ حق پر ہے قبل پر ہے انصاف پر ہے اس لیے کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اس کی غلام اب بھی ایسے گمراہ فرقے پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمین یہ ضروری ہے کہ بس وہ ہی کام کرے جو بندوں کے لئے ضروری ہو تو اس سمانے کے مرتزلہ اور اس سمانے کے وہ گمراہ ان سب کے اعتقاد کی تردید کے لئے صاحب ہدایہ نے لکھا کہ یہ بات دلیل سے بلکہ واضح ہے کہ وہ حق جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ذمین ضروری ہے خدا کے ذمین کچھ ضروری نہیں یہ ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حق خدا خود اپنی مہربانی سے اپنے ذمین لے لے اور مجھے لئے یہ کام کرنا ضروری ہے تو جو حق اللہ نے مہربانی اختیار اور اپنے فضل سے اپنے ذمہ لیا ہے اس پر تو کوئی کلام کیا ہی نہیں جا سکتا ایک چیز یہ ہے کہ مخلوق خالق کو پابند کرے عقیدے میں کہ خدا وہ ہی کام کرنا جو ضروری ہے جو اس کے کاموں میں دخل لے اور ایک یہ ہے کہ وہ شہنشاہ حقیقی خود اپنے ذمہ کوئی کام کر لے کہ میں یوں کروں گا یہ مرے لئے ضروری ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم یہ منائی نے اسی سے ملتی جز کی ایک بات کے ہم نے کہ دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے تو ہم میں سے کوئی اسطلاقہ نہیں ہے اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو پابند کرے اور اللہ کو روک سکے اللہ کی ذات اقدس ان تمام قیودات سے کہیں عالی اور عرف اور منظر یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذنہ ضروری ہے کہ میں تمہاری مدد کروں مثلا یہ مدد ذنہ ضروری ہے کہ میں حق کو غالب کروں تو یہ ان کی رہدانی ہے تو صاحب ودایہ نے اور جتنے فقہ میں یہ عبارتیں لکھی ہیں اصل میں ان گمرا فرقوں کے عقیدے کی تردید انہیں منظور ہے اور انہوں نے تردید کیلئے یہ لکھا ہے اصل مسئلہ کی بات نہیں ہے اس لیے کہ متعدد احادیث میں متعدد آیات میں اللہ وعالی نے اس حق کا ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ان حقوق کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے اپنے ذنہ خود سے لولی ہیں اس پہ کوئی کلام نہیں کلام تو اس پہ جو گمراہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذنہ فلان چیز ضروری ہے تو صاحب حدای انگلکہ کہ خدا کے ذنہ کسی کا کوئی حق نہیں بنتا قرآن پاک نہیں دیکھئے کتنی جگہ پر اللہ وعالی نے حق کوئی لفظ استعمال کیا ہے اللہ وعالی نے خود فرمایا ہے کہ سمن نجی رسول پھر ہم نجات دیتے ہیں بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اللہ زمان آمن اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو علیہ السلام اور پھر فرمایا کہ قضال کا حق اور حق ہم پھر ایمان والوں کو بچانا تو اللہ نے خود اپنی ذنہ قرار دیا کہ میرا حق بنتا ہے میرے ذنہ ہے یہ کہ میں بچاؤں گا کوئی بلے سے بڑا نبی اور رسول اور مومین علیہ صلی والسلام اللہ کو فابند نہیں کہہ سکتا تھا کہ خدا یہ کام تو ضروری کرنا ہے تو حق کی بات ثابت ہوگی اسی لیے مفسرین میں لکھا ہے کہ اوجبہ اللہ مخدسہ اپنے مفسر کریمہ پر خود یہ حق اپنا اظہار فرما دیا سورہ روم میں آیا ہے وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَسْرُ الْمِمِنِينَ اور حق ارم پر ایمان والوں کی مدد اور نصرت کرنا تو عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کبنا ضروری ہے عقیدہ یہ ہے اپنی مہربانی سے وہ ہے کوئی چیز اس کے ضروری نہیں اسی وجہ سے حدیث پر بھی ایسی چیزیں آئیں ہیں اور متعدد جگہ پر آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وعالی کو وہ حق اس کی طرف درخواست دلائے پیش کی توجہ مبارکہ کو مبزور کرانے کے لئے لفاظ استعمال فرمائے اور یہ کہا کہ جو آپ نے اپنے فضل سے اپنی ذنہ کر لیا تھا وہ ہو جائے حدیث میں آتا ہے حضرت عبود دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما کہ کوئی مسلمان جس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہو اس کے معاید نقائد چھوٹے اضامات اس پہ لگائے جا رہے ہیں اور پھر اس کا کوئی بھائی اس کی غیر موجود کی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے لوگوں کو کہے کہ جھوٹ بولتے یہ عزامات نادرست ہیں وہ آدمی ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا حق ان علی اللہ تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی سے جہنم کی آگ کو ایسی ہٹا دے جیسے آج اس نے اپنے بھائی کی عزت سے ریگوں کے جملوں کو ہٹایا ہے اللہ اسے جہنم سے ایسے ہی محفوظ رکھے گا جیسے آج اس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئیت پڑی کہ وَقَانَ حَقًا عَلَيْمَان اَسْرُ الْمَمِنِينَ اور یہ ہمارے زمین ضروری ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں اللہ نے خود اپنے زمین یہ بات لیا اپنے فضل سے نہ یہ کہ انسانوں کی طرف سے کوئی جبر کیا گیا ہو اور اسی لیے اسی حدیث کو امام تغوز رحمت اللہ نے بھی بیان کیا اور حضی اللہ کی روایت دی ترمزی میں متعدد احادیث میں آئی ہے مشکات میں آئی ہے کہ حضی اللہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا یعنی سوالی پر آنز صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فقط پالان کا جو پچھلا حصہ ہوتا وہی تھا تو آپ نے فرمایا معاذ تمہیں معلومیں کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق بنتا ہے اللہ پر تمہیں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا جانتے ہیں تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بندوں کے ذمہ تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ بلکل شرک نہ کریں اور اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ جو شخص بھی خالص تو حق لے کہ اللہ کیا پہنچے اور اس نے شرک نہ کیا ہو اللہ اسے حق کو عذاب نہ دے تو میں نے ارز کیا کہ کیا یہ بشارت لوگوں کو سناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا آرہی ہی بے معاذ یہ بات سناؤ گے تو لوگ عمل کرنے سے رک چائیں گے اور میری اس بات تاری بہت سا کر لیں گے یہ فرمایا ہے کہ بندوں کے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کریں یہ تو حق ہے ضروری کیا اللہ کے ذنے بھی اسی طرح ضروری ہو جائے جس طرح انسانوں کے ذنے ضروری ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جنت میں ضرور داخل کرے ہر اگز نہیں یہ شخص ساری زندگی ترہی پر رہا ہو اور شرک نہ کیا ہو اور اللہ آلہ قیامت میں بغیر کسی سے کچھ پوچھے کوئی دوائی دیکھے اسے جہنم میں پھینک دیں تو یہ مالک کا عدل ہے ظلم نہیں کوئی چیز اس کے ذنے واجب نہیں وہ شہنشاہ ہے جو چاہے سو کرے یہ بات نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی طرح پابند ہو جائے ایک اور حضرت صوبان رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ یہ چملہ پڑا کرے یہ کہے یوں دعا مانگے رضیت باللہ ربن میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ میرا پروردگار نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں تو مسند احمد میں اور تجمزی میں یہ لفظ آئے ہیں کہ حقا علی اللہ اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اللہ وعالی قیامت میں اپنی اس بندے کو خوش کر دیں تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام یہ پڑھتا بات کا وعدہ فرما لیا ہے یہ نہیں ہے کہ بندوں کے پڑھنے سے کوئی مجبور ہو گیا حضرت معاذ بن چبل رضی اللہ کی روایت آئیت المزی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور نماز پڑھی اور اللہ کے گھر کا حج کیا مگر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کام کرے گا اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ یغفر اللہ کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے انحاجر فی سبیل اللہ اگر اس نے ہجرت کیا اللہ کے راستے میں تو بھی اس کی مغفرت ہوگی یا وہ اس سر زمین نہیں رہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی تو بھی دونے صورتوں میں اللہ کے ذمہ ہو گیا کہ خدا اس کو معاف کر دے یہ ہے وہ حق جو اللہ نے محض اپنی فضل سے اپنے ذمہ فرما لیا ہے کرمیزی کی دوسری چلد میں حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی تھے اور ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خدرت میں بیٹھا رہتا تھا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا تو جو کام کاج کرنے والا تھا اس نے اس اپنے بھائی کے نکمے پن کی شکایت کی کہ یہ میرا بھائی کچھ کرتا نہیں ہے تو شاید تجھے اس کی برکت سے رزی ملتی ہو شاید اس کی وجہ سے خدا تجھے دیتا ہو یہ ہے وہ وسیلہ یہ ہے وہ توصل جس کو ہنفی فقہہ جائز قرار دے رہے ہیں اور ابو دعوت کی روایت میں سات لفظ یہ آئے ہیں جس ابو دردہ رضی اللہ نے فرما رسول اللہ نے فرما تھا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مجھے اگر خوش رکھنا ہے اور میری خوشی چاہیے تو مجھے غریب کمزوف لوگوں میں تلاش کیا کرو فَإِنَّمَا تُرْزَقُون اور تمہیں یہ جو رزق خدا دیتا ہے اور یا یہ فرمایا کہ جو دشمنوں پر تمہیں فتح ملتی ہے یہ تمہارے ان غریب لوگوں کی وجہ سے تو ہوتا ہے ان کے طفیل تمہیں دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے اور یا رسول رسول اللہ صلی اللہ رسول فتح کی دعا فرماتے تھے اللہ رہی سے مہاجرین غریب اور بے قس لوگوں کے واسطے سے وسیلے سے اسی لئے عربی کی بہت مشہور لغت ابن عسید نے انہایہ جو لکھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ محدث ابن ملک نے کہا رحمت اللہ نے کہ اپنی دعا میں کوئی کہ اے اللہ ہمیں اپنی دشمنوں پر غلب اطا فرما اپنے فقیر غریب لوگوں کے واسطے اور ان کے وسیلے سے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے رغبت دلائی ترغیب دلائی کہ غریب لوگ ان کی ذات سے برکت حاصل کی جائے اگر ابن ملک کی یہ بات مان لی جائے تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے غریب لوگوں کے تفیل دعا مانگنا یتین بچوں کے تفیل دعا مانگنا یہ تو مباس بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے مستحب ہو گیا کیونکہ رسول لیے مہاجرین غریب لوگوں کے توسل سے دعا مانگی تھی ایک حدیث تو آدمی کہے کتنی احادیث چاہیے اور کیا ہر آن حدیث کی سند ضعیف ہوگی آنزر صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے تو اللہ سے اس طرح بھی مانگا ہے اور تلقین فرمائی حسد عثمان ابن حنیف رضی اللہ انہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرص کیا کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ وعالی مجھے بینائی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا تم اسی حال میں رہو اس نے عرض کیا اللہ کہ رسول میرا کوئی قائد نہیں ہے راستہ دکھانے والا نہیں ہے روشنی چلی گئے یہ آنکھوں کی بہت تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا آوزو کر کے آو پھر فرمایا دو رکتیں پڑھو اور فرمایا کہ اللہ سے یوں دعا مانگنا کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو جو بڑی رحمت والے نبی ہیں اللہ تیری طرف متوجہ کرتا ہوں اور اے اللہ آپ کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ پروردکار ان کے واسطے سے وسیلے سے میری آنکھوں کی بینائی واپس آجائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما تو حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص نے ایسے ہی کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ انہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی بینائی واپس لٹا دی وہ نابینا تھے بینہ ہو گئے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور حاکم نے اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ صحیح ہے اور حاکم کی تصریح کے علاوہ بھی آزی صلی اللہ علیہ سلم سے یہی جملے تبرانی نے بینکل کی اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ ایک شخص تھا اپنے کسی مقصد کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو وہ شخص ان کے پاس آیا عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس اور عرض کیا کہ میری مومنین عثمان میری طرف رضی اللہ عنہ توجہ نہیں فرماتے تو عثمان ابن حنیف یا عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم جاؤ اور وضو کرو اور پھر دو رکعت نماز کی پڑھو اور پھر اسے وہی دعا سکھا دی جو رسول اللہ نے انہیں سکھائی تھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا یوں مانگ کر میرے پاس آؤ تھا کہ میں تمہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ اس آدمی نے ایسی کیا عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ اٹھے اس آدمی کو لے کر اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے جو دروازے پہ کھڑا تھا آدمی اس نے ہاتھ پکڑا ان کا رضی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دیا عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھایا پھر پوچھا تمہارا کیا کام ہے انہیں اپنا مقصد بیان کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تمہارا کام یاد ہی نہیں رہتا تھا اصل بات یہ ہے اور پھر فرمایا کہ آئندہ بھی جو کام ہو یہ تو میں کر دیتا اور آئندہ بھی جو میرے پاس آ جائے کرو تو یہ تبرانی نے اس روایت پہ بھی ذکر کیا ہے اور متعدد طریقے اس کے لکھے ہیں حافظ منظری رحمت اللہ علیہ نے ترحیب و ترحیب میں بھی اس حدیث کو نفل کیا ہے اور یہ حدیث نص ہے اس بات پر کہ وفات کے بعد بھی کسی شخص کی ذاق سے وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ نے اس آنے والے شخص کو یہی کہا کہ تم وہ دعا مانگو جو رسول اللہ نے مجھے سکھائی تھی تو پھر عثمان رضی اللہ اللہ کے فضل سے وہ حقام کر دیں گے تو انہوں نے جو دعا مانگی تھی ان صاحب نے اس میں رسول اللہ کے واسطے اور وسیل جات ذکر تھا اور آنز صلی اللہ علیہ تو سکھ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے یہ نصر اس بات پہ کہ وفات کے بعد بھی توسل کا اختیار کرنا یہ چائز مجموع سوائد میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی اور حضرت انس رضی اللہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ کی والدہ کا انتقال ہوا اور امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علی کے لئے بہت شفیق تھی آزر صلی اللہ علی کا بچپن پھر جوانی اسی خاندان میں گزری تھی تو جب عزت علی رضی اللہ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو آزر صلی اللہ علی علی قبر کی خدائی کے بعد تشریف لے گئے اور ان کی قبر میں لیٹ گئے اور دعا مانگی اور فرمایا اللہ آپی زندگی دیتے ہیں اور موت بھی آپ ہی دیتے ہیں اور تیری ذات اللہ بس ایسی ہے جو زندہ اس پہ موت نہیں آئی اے اللہ اپنی اس نبی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علی صلی و السلام گزرے ان کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت عصد کی بخشش کر دی حسد علی رضی اللہ ان کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علی نے ان کی عزت اور ان کی احترام کے لیے اپنی والدہ قرار دیا یعنی چچی کو فرمایا اللہ انہیں فرشتوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات القا فرما اور اللہ اس قبر کو وسی کردے اور اللہ تو یہ جو سب سے زیادہ رحم کرتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علی اس قبر سے باہر سے شیف لائے چنازہ بڑھایا اور حضرت عباس اور حضرت ابو وقر رضی اللہ نے حضرت علی کی والدہ کو قبر میں اتارا اس لیے کہ حضرت ابو وقر رضی اللہ مراسم خاندانی تعلقات تھے فاطمہ بنت عصد رضی اللہ نحا سے حضرت وقر رضی اللہ کی رشتہ داریاں حضرت فاطمہ رضی اللہ کے حوالے سے جو رسول اللہ کی بیٹی تھی اور جو حضرت علی رضی اللہ کی والدہ تھی ان کا بھی نام فاطمہ بنت عصد ان کے حوالے سے کئی رشتہ داریاں ان کی قائم ہوتی تھی تو اس دعو وقر رضی اللہ انہوں کا حق پنت تھا کہ وہ اس دعو رضی اللہ ان کی والدہ کو قبر میں اتارتے اور انہیں نے اپنی رشتہ داری کا یہ حق پورا کیا وفا الوفا میں بھی یہ حدیث مل جائے جی اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا خود اپنے وسیلے سے اور باقی انبیاء علیہ صلی علیہ کے وسیلے سے مغفرت کی دعا مانگنا خود اس کی دلیل ہے کہ یہ توصل جائز ہے اور اس سے بھی زیادہ واضح چیز وہ ہے جو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور بات یوں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ انہ کے دور میں قہد پھڑ گیا اور سترہ حجری کا حضرت عمر رضی اللہ انہ کے زمانے کا قہد بہت مشہور ہوا ہزاروں صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کا انتقال اس میں بھی ہوا اور حضرت مسلمانوں کو میسر نہیں تھی کھانی چھوڑ دی تھی حضرت عمر رضی اللہ انہوں جیسے دانا ان جیسے دانش مند انسان ان کی سمجھ میں یہ آتی تھی بات کہ استسکا نماز پڑھائی جائے اللہ سے دعا کی جائے اور مصنف ابن شہبہ میں بھی یہ روایت آئی ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے اسے نقل کیا دہتے رحمت اللہ اس روایت گرابی ہیں اور یہ سب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں مالک الدار ایک صاحب تھے انہیں حضرت عمر رضی اللہ نے خوراق کا وزیر مقرر کیا تھا صحیح معنی میں اسلامی حکومت کو خلافت تو بس ان کے خلافت تھی اور مالک الدار جو وزیر خوراق تھے وہ خود کہتے تھے کہ اس پہت کے دور میں حضرت بلال بن حارس مزمی صحابی تھے رضی اللہ عنہ وہ آزر صلی اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ گئے اور مصد نبی میں قبر اپر پر حاضری دی اور انہیں جا کے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے دعا کی یہ بارش نہیں ہو رہی اور یہ امت حلاق ہو جائے گی بس وہ یہ دعا مانگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے دعا کی درخواست کر کے گھر چلے گئے ابو وقر وقر سے کام لے سمجھداری سے کام لے حضرت بلال اٹھے اور عزی رضی اللہ کے پاس گئے اور کہا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے آپ کو سلام بھیجوا یا ہے مجھے نے خواب میں سیارت کی اور مجھ سے فرمایا ہے کہ یقینا بارش ہوگی اور عمر سے کہنا کہ عقل سے کام لے سمجھ سے کام لے تو عمر رضی اللہ نے خوشی کہ مارے رو پڑے آزر صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا سلام کسی کو پہنچے تو رونا تو کم درجے کی بات ہو سکتی ہے مر جائے تو روا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے روئے اس خوشی سے کہ عمر صلی اللہ علیہ 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 نے یاد فرمایا ہے اور فرمایا بلال پھر انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا کہ سمجھداری سے کام لے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہ اللہ میں تو صرف اسی چیز کو چھوڑ دیتا ہوں جس کام کو کرنے سے آج ہوں تاکہ جو میرے بس میں خدایہ میں اس عمد کے لئے کرتا ہوں تاریخ کی کتاب میں بھی یہ واقعہ مل جائے گا حریص میں بھی مل جائے گا حافظ ابن حجر کے ہاں مل جائے گا یہ حضرت عمر رضی اللہ موقع حضرت بلال رضی اللہ کی بات سن کر رو دینا انہیں کچھ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وفات کے بعد آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی قبر مبارک پر جا کر دعا مانگنا ان سے دعا کی درخواست کرنا یہ چائز اسی لیے جو لوگ میت کے سما کے قائل ہیں اور جو کہتے ہیں کہ میت یا مردہ سنتی ہے وہ اسی بنیاد پر جا کر اللہ کی کسی نیک بندے کو کہتے ہیں کہ آپ نے لیے دعا کرتی جی اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ میت سنتی ہے اور کوئی اس کا قائل ہے کہ نہیں سنتی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا دونوں کے پاس تلائی جو مسئلہ صحابہ اکرام رضی اللہ ان کے زمانے سے مختلف اختلافی چلتا رہا ہو اب کس کی حمد اور جرعت ہے کہ اس کے درمیان فیصلہ کرے اس سے اگر ناجائز ہوتا تو امر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ جیسے انسان بلال رضی اللہ کو ڈانٹ نہ دیتے اور خب بلال ابن حالس رضی اللہ کا جاتی یہ دعا مانگنا ہی اس کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ ان چیزوں کو درست اور جائز سمجھتے تھے تو یہ کام کیا تھا اس لیے حق کا لفظ سمجھنا چاہیے توصل اور وسیل اکر وہ چیز جس کو نہائیت اہم اور قابل اعتناء کوئی قرار دے کبھی کبھی اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ چیز ضروری نہیں مگر اس کا احتمام ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ حق نالا کل مسلم ہر مسلمان پر یہ لازم ہے ضروری ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن نہ آنے کا اعتمام کرے سات دن میں ایک بار تو نہ آئے اب اسے کوئی فرض واجب تھوڑا ہی کہے گا لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ قابل اعتناء کوئی چیز ہے اس لیے حق کا لفظ یہ جو اہل علم اختلاف ہوا اس لیے یہ چیز ضروری قرار دیتے تھے کہ اللہ پر واجب ہے اور اہل سنت والجماعت نے اس کے مقابلے میں کہا کہ کسی فعل کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا اسی لیے یہ کہنا کہ اللہ فلان کے حق اور وسیلے سے مانگتا ہوں اگر مانگنے والا یہ گمراہی ہے یہ معتزلہ کا عقید ہے اور اب بھی کچھ گمرافرقوں کا اور ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ وعالی نے خود اپنی مہربانی سے ان بزرگوں کے نیک عامال کو قبول فرما کے جو ان کا حق خود اپنی وحمت سے اپنے ذمہ لے لیا ہے اس حق سے دعا کرتا ہوں یہ چائز شامی ہنفی فقہ کی مشہور کتاب جس سے فتوہ دیا جاتا ہے انہوں نے صاف لکھا ہے کہ توصل کا اختیار کرنا یہ چائز ہے درست ہے اور انہوں نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کا حوالہ دیا ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ حالے جائز کہتے تھے اور پھر لکھا ہے کہ فتاوہ داتار خانیہ میں ہے کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ ان کے اور طابعین کے ایسے آثار کتابوں میں آئے ہیں جن سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے اور یہ کہ مخلوق کا کوئی حق خالق پر نہیں تو اس اگر خدا کے ذمہ ضروری سمجھے گا پھر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جملہ حرام ہو جائے گا اور اگر خدا کے ذمہ ضروری نہیں سمجھتا تو یہ پھر وسیلے کے باب سے آ جائے گا اور پھر شامی والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقت اللہ الوسیلہ اور لوگو اللہ سے وسیلہ تلاش کرو اور پھر انہوں لکھا ہے کہ سبکی رحمت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا اس کو کہا ہے کہ مستحسن اچھا ہے اور یہاں تک شامی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے سبکی رحمت اللہ کہتے تھے کہ سلف و خلف پچھلے اور اگلوں سے کسی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے مانگنے کو ناجائز کرا نہیں دیا سوائی ابن تحمی رحمت اللہ کے یہ تو شامی کی عبارت تھی اور انہوں نے سبکی کے حوالے سے نقل کیا رحمت اللہ کے کہ پوری امت کا اس پہ پچھلے اور اگلوں کا اتفاق رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگنا درست ہے اور پھر انہوں نے ابن تحمیہ رحمت اللہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے غالباً ان کی نظر میں شیخ الاسلام کے فتاوہ نہیں ہوں گے وقت نہ فتاوہ کے بلکل پہلی جند میں ابن تحمیہ رحمت اللہ نے ایسے جملے لکھے ہیں جن سے صاف فتا چلتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ کے توصیل سے مانگنے کو ناجائز نہیں کہتے تھے اسی طرح شرح نکایہ یوگی کتاب ہے ہنفی فقہا کی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا یوں کہے کہ اللہ فلان کے حق سے یا اللہ بیت اللہ کے حق سے یا مشہر حرام کے حق سے تو ایسا کہنا حرام ہے کیونکہ اللہ پر کسی کا حق نہیں بنتا اور پھر کہتے ہیں کہ اگر اس کا مطلب یہ لے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خود ہی اپنے لئے یہ ضروری کر لیا ہے تو کہتے ہیں پھر اس کا مطلب تو وسیلہ ہو جائے گا اور پھر انہوں نے کہا ہے کہتے ہیں آگے چلتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میری لئے وسیلہ تلاش کرو اور لفظ یہ لکھے ہیں کہ من آداب دعا دعا کے ادا آداب دعا کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انبیاء اکرام اور اولیاء اعزام رحمہ اللہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے اور حسن حسین میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ان سوال کرنے والوں کے طفیل جو تجھ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ میں جو آپ کی راہ میں کام کرتا ہوں اس کے توسعے سے آپ سے مانگتا ہوں اور اللہ میں زمین پر اکر کر نہیں شلطہ خدا یا تیری نافرمانی میں نہیں شلطہ اسی لیے شرع نکایہ کے علاوہ خود حسن حسین میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں دعا کرنے کے آداب میں سی یہ ہے کہ انبیاء علم صلی اللہ وآلہ اور اللہ کے نیت بندوں کے وسیلے سے مانگی جائے ساری بحث اس بات پر ہے کہ اللہ کے ذمہ کوئی حق بنتا ہے یا نہیں ہم کوئی سمجھتا ہے کہ خدا مجبور اور عاجز ہو جائے گا کسی بڑے کا نام سن کے علیہ عزو بللہ تو یہ گمراہی ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے ان کے توصیل سے مانگو ان کے وہ عامال جو خدا نے قبول فرمائے ہیں اور ان کی ذات کو عزت دی ہے خدا تعالیٰ سے اس کے وسیلے سے مانگو جو اللہ نے اپنے ذمہ خود حق ان کا واجب قرار دیا تو پھر جائز شاہ وضی اللہ صاحب رحمت اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں ساتھ لکھ دعا کے آداب میں سے کہ تقدیم سنہ علی اللہ اللہ سکھ سنہ کرے واتوصل بنبی اللہ اور ان کے مایاناز ورزند اور اس امت کی آدو حضرت سید رحمت اللہ کے شیخ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے اپنے فتاوہ میں یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں محتاج انسان اپنی ضرورت طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی اس کے مقرم بندے کی روحانیت کا توصل اختیار کر کے کہتا ہے کہ اللہ فلان کے واسطے سے یہ کام کرتے تو کہتے ہیں اس پہ کوئی حج نہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی نکھا ہے کہ اگر وہ کسی اللہ کی نیک بندے کے پاس چاہتا ہے اور کہتا ہے آپ پہ اللہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرا کام ہو جائے اللہ میری حاجت کو پورا کر دے تو وہ بندہ تو درمیان میں صرف وسیلہ ہے اصل میں دینے والے تو اللہ ہی ہیں اور اصل میں جس سے مانگا جاتا ہے تو اللہ ہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں جیسے کہ وسیلے کے منقر لوگوں کو وہم ہو گیا اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ توصل اور دعا کا طلب کرنا اللہ کے دوستوں سے زندگی میں کرتا ہے اگر موت ان کی وفات کے بعد موت کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے درخواست کرتا ہے تو یہ بھی جائز شاہد عزیز صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب زندگی میں بال کیونکہ کاملین اللہ کے نیک بندے ان کی زندگی اور موت میں کچھ فرق نہیں ہے سوائے اس کے دنیا میں پردہ ہوئے اور پھر انہوں نے مشکات کی شرعہ کا اور علامہ سیوتی رحمت اللہ کا سب حوالے دی ہیں لیکن غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کا قائل ہے کہ تو پھر وہ جا کر کسی بزرگ کی قبر پہ یہ کہ آپ نے دعا کیجئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ کے اس خطفے کے مطابق کو جائز ہوگا اور اگر وہ قائل ہی نہیں ہے میت کے سننے کا تو کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے